شام کے پانچ پجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رزوان حاشمی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ مسئلہ کشمیر پر کل بحث کا آغاز کرے گی بھارتی سپریم کورٹ نے موڈی حکومت کو مقبوضہ جمعہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کا حکم دیا ہے اطلاعات کے بارے میں وزیر آزم کی معابن خصوصی نے کہا ہے کہ قومی ترقی کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتائج برامت ہونا شروع ہو گئے ہیں ترکی روس اور ایران کے رانوما شمال مغربی شام میں پائیدار امن معاہدے کے لیے آج انقرہ میں ملاقات کر رہے ہیں سری لنکا کے خلاف ایک روزہ اور ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیم بودھ سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں شروع ہوگا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شام عمود قریشی نے کہا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ مسئلہ کشمیر پر کل بحث منعقد کرے گی آج ایک نیجی ٹی وی چینل کے ساتھ گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی ذرائع بلاخ نے مقبوزہ کشمیر کے بارے میں بھارتی موقف کو مسترد کر دیا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور کرفیو کے خلاف کشمیری دنیا بھر میں سراپا احتجاج ہیں انہوں نے مضالبہ کیا کہ بھارتی فوج کی طرف سے نظر بند کی گئی حریت قیادت کو رہا کیا چائے بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کو مقبوزہ جمعہ کشمیر میں حالات دوبارہ معمول پر لانے کا حکم دیا ہے بھارت کے چیف جسٹس رانجن گوگوئی نے یہ حکامات مقبوزہ کشمیر میں پابندیوں کے وجہ سے چھے سے اٹھارہ سال کے بچوں کی حالت ازار کے حوالے سے بچوں کے حقوق کی کارکون اناکشی گنگولی کی طرف سے دائر کی گئی ایک عرض داشت کی سماعت کرتے ہوئے جاری کیے سپریم کورٹ نے ان الزامات کے حوالے سے کہ لوگوں کو ہائی کورٹ تک پہنچنے میں مشکل پیش آ رہی ہے جمعہ کشمیر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ریپورٹ بھی طلب کی ہے بھارتی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ کرفیوں اور پابندیوں کے وجہ سے انسانی حقوق کے خلاف برزیوں کے اعظامات کا جائزہ لینے کے لیے خود جمعہ کشمیر کا دورہ کریں گے یہ پابندیاں پانچ اگست کو لگائی گئی تھیں جب بھارت نے مقبوزہ علاقے کی خصوصی حصیت ختم کی تھی امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدواروں کمالا حارس اور بیٹو اورورکی نے مقبوزہ کشمیر کی ابتر صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کی ہے انہوں نے اس تشویش کا اظہار ٹیکسس میں مکہم پاکستانی نظار امریکی تاجر اور ڈیموکریٹک پارٹی کے انتہائی باعثر رکن تاہر جاوید اور ان کے ساتھی نومان حسن کے ساتھ ملاقات میں کیا ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی دور میں شامل بیٹو اورورکی نے شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو آگے آنا چاہیے اور جنوبی ایشیا میں امن و استحقام یقینی بنانے کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے کمالا حارس نے اس موقع پر کہا کہ ہم کشمیریوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں تنہا نہیں سرد پار رہنے والے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یقیتی کے لیے امائدین سمیت قبائلی عوام کا کاروان آج پشاور سے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوا تفصیلات کے مطابق کاروان میں ہزاروں کی تعداد میں قبائلی عوام شریک ہیں توانائی کے وزیر عمر عیوب خان نے کہا ہے کہ حکوم سارفین کو سستی اور بلا تاتل بجلی کی فراہمی کے لیے مختلف اقتامات کر رہی ہے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بجلی کی مجموعی پیداوار میں مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی کی شرعہ کو تبدیل کرنے قابل تعدیل توانائی میں اضافے اور ترسیلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں جاری ہیں مقبوزہ کشمیر کی صورتحال پر تفسرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال پاکستان اور دنیا کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان حقیقت کو درادیت کی جد و جہد میں اخلاقی صفارتی اور سیاسی طور پر کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے اطلاعات کے بارے میں وزیراعظم کی معابل خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ عوام کی خوشحالی اور قومی ترقی کے حوالے سے حکومت اقدامات کے مصبت نتائج برامت ہونا شروع ہو گئے ہیں آج متعدد ٹوئٹس میں انہوں نے کہا کہ ٹیکس وصولی میں اضافہ اور مالی خسارے میں کمی ہماری ترجیحات ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت میں روہ مالی سال کے پہلے دو ماہ میں پانچ سو اسی عرب روپے ٹیکس وصول کیا ہے جبکہ قدستہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران پانچ سو نو عرب روپے کی وصولی کی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے چھے لاکھنے ٹیکس تہندگان کا اندراج کیا ہے ترکی، روس اور ایران کے رہنمائی شمال مغربی شام پائیدار اور محفوظ جنگ بندی معاہدے کی کوششوں کے تناظر میں آج انکرہ میں ملاقات کر رہے ہیں انکرہ میں سربراہ کانفرنس میں اضلب کے علاقے پر توجہ مرکوز کی جائے گی جو بشار الاسد کو اقتدار سے اٹانے کے خواہن عسکریت پسندوں کے زیرت سلط آخری علاقہ ہے سری لنکہ کے خلاف ایک روزہ بینر اقوامی اور ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ایم کا تربیہ تکیم بودھ سے نیشنل اکیڈمی لاہور میں شروع ہوگا پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان ایک روزہ میچوں کی سیریز اس ماہ کی ستائیس تاریخ سے شروع ہوگی اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راتھ ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے